سلام علی محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلوظت جو ملثانی یفقہ قولی یہاں پہ بھی جو ہے وہ منافقوں کی یہ قسم کے بارے ہیں بات کی جا رہی ہے آج آپ کو کلیر ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کا جنازہ جو ہے وہ کیوں پڑھا تھا اور کیوں جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو میں ان کو بخشنے والا نہیں ہوں چاہے تم ستر دفعہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرو میں ان کو بخشنے والا نہیں ہوں جو دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستر کو عدد سمجھا اور کہا اچھا میں ستر سے زیادہ دفعہ کروں گا ٹھیک ہے اللہ زینہ یہ بھی وہ لوگوں کی ایک قسم ہے جو ہم میں آج بھی پائی جاتی ہے اللہ زینہ اللہ زینہ وہ لوگ یلمزونا اس کا مادہ کیا ہے لام میم جے یہ لفظ ہم نے کہاں پڑھا ہے وَيْلُن لِكُلِّ هُمَّذَةٍ لُمَّذَةٍ 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 کیا ہوتا ہے مو سے تانہ زنی کرنا کسی کے بارے میں باتیں کرتے رہنا تاکہ اس کو جو ہے وہ ٹیس پہنچائی جائے اس کو اوپر تانہ مارتے رہنا یلمزونا یاتا علیف نون علامات مزارے وَاو نون جمع کے لیے جو تانہ زنی کرتے ہیں وہ لوگ جو تانے مارتے ہیں جو نکتہ چینی کرتے ہیں جو عیب جوئیاں کرتے ہیں المتوئینہ یہ لفظ کیا ہے اصل میں پہلے تو یہ لفظ ذین میں لائیے تے وَاو این تو ان کا معنی کیا ہوتا ہے خوشی خوشی ہاں جی تو ان و کر ان خوشی سے یا کراہ سے تتوئا اس کا لفظ جو مصدر ہے وہ تتوئا اس کو کرنے والا کون ہے متتوئا جو خوشی سے کرنے والا ہے اصل میں یہ لفظ متتوئا ہے تے کو جو ہے وہ ہٹا کے اس کو بھی تے ملایا گیا اور پھر ان دونوں کا ادغام کر دی گیا دونوں کو کٹھا کر دیا گیا مطوئا مطوئا سے جو ہے وہ پھیشی سے آلف لام اس کو خاص کرنے کے لیے لگا یانون جمع کے لیے لگا تانہ ذنی کرتے ہیں خوشی سے خرچ کرنے والوں پر جس نے آگے جو ہے وہ لاکر پہ دے دیا بڑی ان شوخیاں مار رہے ہیں بڑی ریاکاری کی یعنی کہ ان کو اس نسبت سے وہ جانتے ہیں اللہزینہ یلمزون المتوئینہ من المومنینہ فی الصدقاتے مومنوں میں سے فی الصدقاتے وہ لوگ تانہ ذنی کرتے ہیں اپنی خوشی سے صدقات کرنے والے مومنوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ایک قسم یہ ان پہ کرتے ہیں واللہزینہ اور وہ لوگ لا یجدونہ آجادہ پانا یاجادہ آجادہ اس نے پایا یاجادہ وہ پاتا ہے یا پائے گا یاجدونہ والف جمع کے لیے اور وہ لوگ جو نہیں پاتے اللہ مگر جہدہم یہ لفظ میں پچھلے دنوں کچھ دنوں سے آپ کو بار بار جہد اسی سے جہاں وہ جدوجہد ہے اسی سے لفظ ہمارا جہاں وہ جہاد ہوتا ہے اس کا مطلب کوشش کرنا مشکت کرنا اور وہ لوگ جو نہیں پاتے اللہ جہدہم اپنی مزدوری اپنی مشکت بچارے جہاں وہ ہینڈ ٹو ماؤت ہیں بس کام کیا وہی تھوڑے سے پیسے ملے اور روٹی کھا لی اور وہ لوگ لا یجدونہ اللہ جہدہم اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر مشکت مزدوری اپنی یہاں پہ ان لوگوں کو کہا گیا جنہوں نے زیادہ پیسے دیئے کہ تمہارے پاس بہت ہیں اور یہاں پہ وہ لوگ بچارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا چار کھجوریں تھیں وہ کھجوریں لے ہیں اینا تو جنگ جتنی اسی اللہ میاں تیرے ایستم تو ہے گایا کہ تیرے رپیہ تو ماردہ سکا یہ اس دوسری قسم کے اوپر جو تانہ زنی یہ تانہ زنی کی دونوں قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ جو زیادہ دیتا ہے اس پر بھی تانہ مارتے ہیں جس میں چارے کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا جتنا ہے وہ جب جب وہ دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی تانہ زنی کرتے ہیں پیسخرونہ لفظ کیا ہے ساخر معنی کیا ہوتا ہے اس کا اسی سے مسخر تمسخر ہوتا ہے مزاک اڑانا پس وہ مزاک اڑاتے ہیں ان میں منہم ان سے وہ لوگ تانہ زنی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو خوشی سے صدقات خیرات کرتے ہیں اور جو بچارے اپنی مشکت کی کمائی دیتے ہیں ان سے جو مزاک اڑاتے ہیں ساخر اللہ اب یہ ساخرہ مزاک اڑانا بھی اللہ کی صفت نہیں ہے لیکن عربی میں جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں یو خادئون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو وَهُوَ خَادئُهُمْ اور وہ تہاں دھوکہ دیتا ہے ان کو تو اللہ تو دھوکہ نہیں دیتا عربی میں جو بدلے کے لیے وہی لفظ جو ہے وہ لائے جاتا ہے جو پہلے استعمال جیسے ہے کہ وہ چالیں چلتے ہیں واللہ خیرالمعکرین اور اللہ بہتر چالیں چلنے والا ہے تو اللہ چالیں تو نہیں چلتا لیکن عربی کا ایک اصول ہے کہ جو لفظ کہا جاتا ہے اسی کے بدلے کا لفظ لائے جاتا ہے کہ جو تم نے کہا وہی تمہارے لیجے وہی استعمال دردناک عذاب ہے یہ ان لوگوں کی ایک قسم بیان کی جا رہی ہے اب ان کے لیے کیا کہا گیا استغفر لہم لفظ کیا ہے بخشش مغفرت است باب استفعال میں سے لہم لیے ان کے مانگو مغفرت ان کے لیے اولا تستغفر لہم یا ان کے لیے نہ مانگو ان کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو ان اگر تستغفر لہم اگر تم ان کے لیے بخشش مانگو گے سبعینہ کس کو کہتے ہیں ستر مراتن ستر بار بھی اگر تم ستر بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے گا فلن لن نافعہ کا سیغہ مستقبل میں نفع کرتا ہے لا حاضر کے لیے لم ماضی کے لیے لن مستقبل کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتا یعنی کہ یہ فیوچر میں ہوگا نہیں ہوگا جو مرضی کر لو نہیں ہوگا فلن پس ہرگز نہیں یا غفر اللہ اللہ معاف کرے گا چاہے ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو اور اگر تستر دہا بھی بخشش مانگے گا اللہ ان کو نہیں بخشے گا فلن یا غفر اللہ لہم ان کے لیے ذالکہ اور یہ نہیں کوئی اللہ کی ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے یہ بے انہم بوجہ اس کے کہ وہ انہوں نے کافر کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ ورسولہ ہی اور اس کے رسول کے ساتھ بس یہ ان کی اپنی گلتی ہے یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے کہ اتنی دفعہ بخشش مانگنے کے باوجود بھی یہ ہے ان کو نہیں بخشا جارہا اس لیے کہ انہوں نے انکاری ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے واللہ اور اللہ لا يحد القوم الفاسقین اللہ نہیں ہدایت کرتا نافرمانوں کو اللہ فاسقین کو فسق کرنے والوں کو نافرمانی کرنے والوں کو جاہے وہ ہدایت نہیں دیتا دوبارہ دیکھ لیجئے اللہ زینہ یلم زونہ وہ لوگ جو تانہ زنی کرتے ہیں المتوئینہ من المومنینہ فی الصدقات ان مومنوں کے بارے میں جو خوشی سے صدقات کرتے ہیں جو زیادہ دیتے ہیں اور ان لوگوں پر واللہ زینہ لا جائدونہ جو نہیں پاتے بچارے اللہ جہدہم مگر اپنی مزدوری مشکت دہاڑی اپنی فی اسخرون منہم پس وہ ان سے مزاق کرتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں ساخر اللہ منہم اللہ ان سے مزاق کرتا ہے اور ان کے لئے کیا ہے والاہم عذاب علیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے استغفر لہم بخشش مانگو ان کے لئے لا تستغفر لہم یا نہ مانگو مطلب یہ کہ یہ دونوں برابر ہیں ان کے لئے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں اِن تستغفر لہم سبعین مرات اگر تم ان کے لئے بخشش کی دعا کرو گے ستر بار بھی ستر دفع بھی ان کے لئے بخشش مانگو گے فلن یغفر اللہ لہم اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے وہ اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے جہاں وہ کفر کیا اور اللہ ایسے نافرمانوں کو فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اب آجائیے اس سے کہ جس سکت غزوہ تبوک شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی اپیل کی جہاد فنڈ کے لئے پیسے مانگے جب مانگے پیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف اس سکت ان کے پاس گھر میں جہاں آٹھ ہزار دینار تھے انہوں نے چار رکھے گھر میں چار لاکھیں جو ہے وہ دے دیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوا دی کہ جو تم گھر میں چھوڑ آئے ہو اللہ اس میں بھی برکت ڈالے اور جو تم نے یہاں دیا ہے اس میں بھی اللہ برکت ڈالے اور کہا جاتا کہ اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ ان کی دو بیویاں تھی ان کی باقی چیزیں نکال کے آٹھ ہوا حصہ جو دونوں بیویوں کا بنائے ان میں سے ایک بیوی کو ایک لگ ساٹھ ہزار دینار ملے تھے اتنی علامیہ نے ان کے اوپر برکت ڈال دی تھی یہ وہی موقع ہے ایک صحابی تھے ابوکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے جب سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ کے لیے اپیل کی ہے ساری رات کسی یہودی کا کنوہ چلایا اور کنوہ چلانے کے بعد ان کو جو ایک سا کچھ خجوریں ملی آدھی خجوریں انہوں نے جو اپنے گھر والوں کو دے دی آدھی خجوریں لاکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عمال تھا سارے مال کے پر ان خجوروں کو بکھیر دیا تو وہ لوگ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے قد اپیل کی یہ وہی موقع ہے جسے قد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا عمال دیا کہ دھیر لگ گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے دن کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو تب بھی جو ہے وہ بخشہ ہو اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے لے ہے ہم جو بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آئے نا حضرت عبوکر صدیق کے بارے میں کہ سارے کا سارا گھر مال اٹھا کے لے ہے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی موقع ہے جب آدھا مال لے کے آئے اور پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو انہوں نے کہا یادہ لے آئے ہوں آدھا چھوڑ رہا ہوں اور جب عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اور اللہ اور اس کا رسول چھوڑ رہا ہوں تو عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا میں برابری نہیں کر سکتا اب جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے وہ اتنے ہزار دنار دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے ہاتھ پھر ان کو جو ہے وہ ہاتھوں سے اچھالتے تھے اور کہتے ہیں اللہ اس کے رئیمے برک دے تو یہ منافق تھے وہ کہتے تھے یہ ریاہ کاری کر رہا ہے عبد الرحمن اس نے صرف اس لئے کہا کہ میری چودرہٹ قائم ہو جائے کہ لوگ میرا نام لیں اور جو ہے وہ ریاہ کاری ہے اس کی اس کی اوپر تانے مارتے تھے کہ یہ دکھاوے کے کام کر رہے ہیں اور جب ابو اکیل اکیل جو ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں خجوریں لے کے آتے ہیں انہوں نے کہا اللہ اسی سے تو جنگ جیتی جانی ہے یہ چار خجوریں لے کے آئے ہیں اسی سے تو جنگ کا سمان آنا ہے یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی حال میں خوش نہیں رہنے در ہوتے وہ ہمیشہ ان کی زبان کوئی نہ کوئی عیب گوئیاں بد گوئیاں کرتی رہتی ہے کسی نے اب جنہوں نے اچھا کام کیا کیا کہا من المومنین فی صدقات کہ جو صدقات میں تطویہ وہ ہے کہ اللہ نے کہا اتنی ذکات دو وہ جب وہ دیتا ہے تو پھر بندہ جو ہے نا بندہ جو ہے وہ گنتا نہیں ہے بندہ پھر اپنی خوشی سے اپنی جیب حلکی کرتا چلا جاتا ہے بندہ جو ہے وہ نیکیاں کرتا جاتا ہے بندہ ہر لالچ میں کوئی پھیلا ہوا ہاتھ اس کو وہ خالی نہیں لوٹاتا جو سامنے آتا ہے اس کو دیتا جاتا ہے جو اپنی دل سے ایک تو کہا دیا گیا کہ ڈھائی پرسنٹ دینا ہے تو ہم نے ڈھائی پرسنٹ نہیں اس کے بعد کتنا دینا ہے ڈھائی پرسنٹ تو فرض ہے وہ تو تم خوشی سے دو توہن و کرہن یا تم کراہ سے دو وہ دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا گناہ کبیرہ ہے لیکن جو لوگ اپنی خوشی سے اس فرض کیا ہوئے سے زیادہ کرتے ہیں جتنا زیادہ کریں گے جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹھا وہ پا لیں گے جتنی نیکیاں کھمالیں گے اور اللہ بھی کس کو پسند کرتا ہے ان محسنین کو پسند کرتا ہے جو اپنے کہے جو ان کو کہے گے سے زیادہ بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ کرتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر تانے مارتے ہیں ریاکاری ہے دکھلاوا ہے اس کے پاس اس طرح کی باتیں اور جو بچارہ ایک رات یہودی کے قوے کے اوپر مزدوری کر کے آتا ہے کچھ خجوریں لے کے آتا ہے انہوں نے کہتا ہے انہی خجوروں کی بنا پر تو تمہارا اللہ محتاج تھا اللہ ان چار خجوروں کا یہ تو محتاج تھا اسی سے تو جہاں وہ غزوہ جنگ جہاں وہ لڑی جانی تھی اور وہ رومیوں سے لڑی جانی تھی یہ چار خجوریں ہوتی تھی جنگ نہیں لڑی اس طرح کے وہ تانہ یہ وہ منافق لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا اب وہ کیا کہتے ہیں فیض قرونہ منہ تو مذاق اڑاتے تھے اللہ ان سے مذاق اڑائے گا اللہ ان سے کیا مذاق کرے گا کہ اللہ ان کو بلائے گا روزہ محشر کے دن اور روزہ محشر کے دن ان کو بلائے جائے وہ جنت کی طرح لائے جائے گا وہ سمجھیں گے کہ ہم جنتی ہو گئے دروازے پہ پہنچیں گے تو اللہ جنت کا دروازہ بند کر دے گا اور کہے گا کہ یہ اس طرح کا مذاق تم اس وقت کیا کرتے تھے آج اللہ تم سے یہ ہوئے کہ تم اس وقت مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے پیارے بندوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے یہ آج جو استحضات تم نے اس وقت اڑایا آج یہ تمہارے موں پہ جہو مارا جا رہا ہے اس وقت ان کے ساتھ یہ ہو گا اور ان کے لئے کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب ایک عذاب خود مان نہیں ہے اوپر سے علمناک کہہ دیا جائے کہ دردناک عذاب ان کے لئے ہوگا اب ان کے لئے کیا کہا گیا استغفر اللہم غزوہ بنی مسلک سے واپسی کے اوپر وہاں پہ جو ہے وہ انسار و محاجرین میں ایک چھوٹا سا کلیش ہوا باتوں باتوں میں اور عبداللہ بن عبی نے جو ہے وہ رئیس المنافقین نے اس وقت یہ کہا اس نے یہ کہا کہ مکہ واپس مدینے چلتے ہیں مدینے چل کے عزت والا زلت والے کو جو ہے مدینے سے نکال باہر کرے گا ماذ اللہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جو ہے الفاظ استعمال کیلئے اور عزت والا جو اپنے لئے استعمال کیا اس کا بیٹا تھا حباب نہایت پکا مسلمان حباب چونکہ شیطان شیطان کے نام میں سے ایک نام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام بدل کے عبداللہ رکھ دیا تھا تو عبداللہ جب جب واپس گنوں غزوہ بنی مسلک سے واپس آ رہے ہیں تو مدینے کے راستے بھی کھڑا ہو گیا وہ نے کہا بس زلیل تم ہو تم جو ہے وہ نہیں جا سکتے تم جو ہے مدینے میں داخل ہونے کی حمد نہیں کر سکتے اگر داخل ہو گئے تو میں تجھے مارت ہوں حتیٰ کہ اس عبداللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور معافی مانگنے کے بعد جو ہے اس کو مدینے میں جہاں آنے کی جو ہے وہ جاہتی کی جب وہ آ گئے اس کے بعد جب وہ فوت ہو گیا غزوہ طبو کے کچھ ہی عرصے بعد عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا اب اس کے بیٹے کے دل میں وہی پدرانہ شکت رحم آیا آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ایک تو اپنا کرتا دے دیجئے اب اس کے ذہن میں کیا تھا کہ اللہ شاید اسی بہانے میرے باپ کی جو ہے وہ مغفرت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دیا اب کرتا کیوں دیا یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے تین وجوہات تھیں ایک تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم والے تھے مانگا انکار نہیں ہوا دے دیا اور دوسری بات یہ تھی کہ جس وقت بدر کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ اسی طرح لمبے قد کے تھے میں نے حضرت عباس پڑھایا آج ان کے لئے کرتا جہاں وہ اس سے لیا گیا اور لے کے جہاں وہ اور اس وقت عبداللہ بن ابی نے کرتا دیا تھا اور جو تیسری سب سے بڑی وجہ تھی آپ اس کے بیٹے عبداللہ کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے کہ یہ میرے پاس اپنے باپ کی رحمت کے لئے آیا ہے اور کہا کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لئے چلے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اس کے بارے میں تو اللہ نے حکم دیا کہ منافقین ان کے جنازے نہیں پڑھانے ہیں ان کے جنازے نہیں پڑھیں گے آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ نے پڑھایا اور پھر پڑھانے کے بعد آپ نے اپنا لعب مبارک جو ہے وہ اس کے موں پہ لگایا تاکہ اس کے عذاب میں جو ہے وہ کمی ہے یہ آیتیں اترین اس وقت ہے کہ آیتیں اترین بخشش مانگو ان کے لئے برابر ہے اگر تُو ستر دفعہ بھی ان کے لئے بخشش مانگے گا اللہ نہیں بخشنے والا اب یہاں پہ ستر کا فکرہ جو استعمال ہوا ہے یہ ستر کا مانگو ایک تو محاورتن ہوتا ہے کہ ستر دفعہ بھی یہ کرو گے تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ محاورتن ہوتا ہے یہ گنتی کا عدد نہیں ہے یہ ستر مرتبہ تاکہ جو مرضی کر لیں جتنا مرضی کر لیں تُو بخشش مانگ یا نہ مانگ میں انہوں نہیں بخشنا اللہ کے پیارے نبی نے ستر کو بھی کہا کہ اگر یہ ستر ہے نا تو انہوں نے اس کو عدد گنا کہ اللہ نے ستر کہا ہے تو میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ بخشش کی دعا کروں اب یہ اس وجہ سے نہیں جو بھی کر لیں یہ بخشش جانے والے نہیں ہیں جب کہا فَلَنْ يَخْفِرِ اللَّهُ لَهُمْ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ ان کے اوپر کوئی زیادتی کر رہا ہے کوئی ظلم کر رہا ہے چاہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ كَفْرُ بِاللَّهِ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا انکاری ہوئے اللہ کے ورسولہی اور اس کے رسول کے اللہ اور اس کے رسول کا انکاری کفر ہے اللہ اور اس کے رسول کا انکاری جو ہے ایک جو لائن ڈراؤ کرتا ہے ایک مومن میں اور غیر مسلم میں اور غیر مسلم میں جس نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے وہ اللہ ان کے دوسری طرف چلا جاتا ہے جو اقراری ہوتا ہے وہ ادھر آجاتا ہے واللہ اور اللہ ایسے لوگوں کو جو لوگ انکار کرتے ہیں اب انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کیا یہودی اللہ کو نہیں مانتے تھے مانتے تھے کیا یہودی آخرت کو نہیں مانتے تھے مانتے تھے ڈیفرینسیشن کیا تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا وہ نبی نہیں مانتے تھے اگر مشرقوں سے پوچھا جاتا کون ہے تمہارا تو کہتے تھے خدا ہے لیکن انہوں نے آپس میں ساتھ بت گڑھ رکھے ہوئے تھے ایک ڈیفرینسیشن یہ ہے کہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کا اقرار ہونا اور اس کے اقرار کے بعد جو احکامات اللہ نے دی ہیں جو عمر بالمعروف ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا کرنا اور جس سے روکا گیا اس سے رکنا یہ اللہ کے احکامات کا ماننا یا انکار کرنا ہے اگر ہم صرف زبان کی حد تک مانتے رہے ہیں کہ ہاں اللہ ہے محمد رسول ہیں لیکن اگر ان کے کہے ہوئے پھر ہم عمل نہیں کریں گے اس کا مطلب ہمارے وہ رہبرو رہنم اور ہمارے لیڈر نہیں چاہے ہم چونگ میں کھڑے ہو کے جس کے مرضی نارے لگاتے رہیں جو ماضی کرتے رہیں لیکن اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا لیڈر نہیں ہے میں اس کو اپنا رب نہیں مانتا میں محمد کو رسول نہیں مانتا اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو یہاں پہ انکار کا معنی اس معنی میں لیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس سے منع کرتے ہیں جو اللہ نے جہاں سے روکا ہے اس طرح جہاں وہ چلتے ہیں یہ وجہ ان کی اس وجہ سے ان کو جہاں وہ اللہ نہیں بخشے گا اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا گا تو دا کنسیپٹس کلیر جی کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ کیوں پڑھا گیا تھا اور اللہ کے رسول نے اس کے کتنی سخت وعید آئی تھی کہ چاہے بخشش مانگ چاہے نہ مانگ ستر دفعہ بھی مانگ نہیں بخشنا اور یہ ظلم نہیں اس وجہ سے کہ وہ تیرے انکاری تھے تیرے احکامات کے انکاری تھے اللہ کے اور میرے اللہ اور اس کے اللہ اور رسول کے جائے وہ احکامات کو ماننے سے انکار کرتے تھے اور یہی سب سے بڑا ان کا جرم تھا اسی وجہ سے جائے وہ اللہ ان لوگوں کو خدایت نہیں دیا کرتا آج ہم اپنے اوپر بھی اس کو implement کر کے دیکھ لیں پہلے تو اس کے اوپر آئیے ہم بھی یہی جو ہے وہ کہتے ہیں جب کچھ زیادہ دنیں لگتا ہے تو یہ بڑے پیسے آگئے نہیں ہے تو کل بڑا لٹا ہندہ ہے بڑا سخی بنیا ہے فردہ بڑا خاتمتہ ادھر رول پلے کر رہے ہے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں وجہ اس کی یہ نہیں ہوتی دیکھیں ایک ہوتا ہے رشک ایک ہوتا ہے حسد رشک ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا وہ کر رہے اللہ نے اس کو دیا سبحان اللہ اللہ مجھے بھی اس قابل کر کے میں بھی اس جیسے جائے وہ کروں یہ رشک ہوتا ہے حسد ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے اس کے پاس کیوں ہے اللہ یہ اس کو دیا ہے یاد تم مجھے بھی دے دے یا اس سے بھی چھین لے یہ حسد ہوتا ہے تو اگر اللہ نے ان کو بڑا خاتمتہ ہی بنا پھرتا ہے بڑے پیسے شو بازیاں ہیں ساری یہ ساری ریاکاریاں دکھاویے لی کر رہے گا ہے وچوں میں جدہ نہیں ہے گا یہ باتیں ہم کرتے ہیں اور اگر ایک شخص جب اپیل ہوتی ہے اور اپنی جیسے بچارہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح مزدوری کرتا ہے اور دس ربے لے کے آیاتا ہے تو اس دس ربے کے اوپر بھی جیسے ہوتانے مارے ہیں اے تیرے دہا نہ تیمہ چلنا سی سب کچھ اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو منافق کہلانے کے مستق ہیں جن کو منافق کہا گیا ہے یہ مزاک اڑانے کے مترادف ہے اللہ پھر اس دن مزاک اڑائے گا ان کا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ منافقوں کی قسمیں بیان کی جاری ہیں کہ کس قسم کے ہو سکتے ہیں پیسج آج میرے آپ کے لیے یہی ہے کہ اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ لیں یہ برائیاں ہم میں تو نہیں پائی جارہی ہیں اگر یہ ہم میں پائی جارہی ہیں تو موقع ہے محلت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس محلت کا فائدہ اٹھائیں اور ہم اس سے جہوہ مو پھیلیں اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے جہوہ بخشش کی اپنے لیے دعا کریں اللہ جہوہ آخری سانس تک تمہاری توبہ قبول کر سکتا ہے جزاکالورینی کے بارے میں پھر یہ بات بھی کہہ دی گئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور تفیق دیں